ایک مہاتمہ کے پاس پہنچا ایک بھگت اولے بھگوان جو بھگوان نے کہا آپ نے دستن کیا تو بھگوان جرہا ہمیں بھی بتا دیں اولے بیٹا بتایا نہیں جا سکتا وہ بانی کا بھی سے نہیں ہے بھگوان اچنتی ہے اگوچر ہے چت اور چت کے لہروں کے پرے ہیں اندریوں سے نہیں دیکھا چاہ سکتا ان سے اپی تھے امور تھے اروف تھے انیر وچنی ہے انبھو گم نے اٹو چنتن میں لگا وہ اس سے دیکھو گی ارجن بھی بچپن سے ساتھ رہا نیرمتر ساتھ رہا چھایا کی طرح ساتھ رہا لیکن نہیں سمجھ سکا بھگوان کرشن کو جب انہوں نے درشتی دے دی تو چھوڑر توٹیوں کے لیے سما یاچنا کرنے لگا تب سمجھ میں آیا تو بولے اس توٹی کرنے لگا تمک شرم پرم امدی تغیم تمشے وشرت سے پرم نیدھانم تمہے گے ایسا سوت دھرم گوپتا سناتنسترم پرشو مطومی بھگوان آپ اکشے دھام ہے پرم اکشر ہے جاننے یوگی ایک ماتر دے ہوئے ہیں آپ سناتن دھرم کے رکھ سکھ ہیں آپ سناتن پروش ہیں آپ پرم سکھتے ہیں اور اس سے پوروہ ارجن نے پرشن پری پرشنوں کی جھڑی لگا دیتے سمجھ میں تب آیا جب درشتی مل گئی اور ساموز جس درشتی میں بھگوان کا ہی آلو کریتا ہے اس لئے بہت سے ایسے اتر ہیں جو بانی سے کہنے سے نہیں آتے ہیں اے ہرد موجاگیت ہو جایا کرتا ہے اس لئے بھگوان کا درسن تم آنکھ ملے اور دیکھو کنتو وہ چک پر کچھ انکچ پوستا رہ گیا ایک دن مہاراج نے اٹھایا ایسا نیت کا ٹکڑا اور کھیچ کے مہارا سر پھوڑ گیا وہ بڑا تنیت تھا سیدھا راجہ کے پاس پہنچا بولے عجور اندارتہ میرا تو سر پھوڑ دیا مپلانے مہاراج نے مہاراج بلائے گئے بولے ماتمن آپ ہی تو ہماری اس راستر میں ایک سن تھے آپ نے آج اس کا سر کیوں پھوڑ دیا بولے ہم نے کسی کا سر نہیں پھوڑا ہم نے اس کے پرشن کا اتھر دیا تھا تو بولے یہ نیت مارنا کون سا اتھر تو اس سے پوچھو درد ہوتا ہے تو وہ بولا درد نہیں ہو رہا جان جارہی پران جارہے ہیں بولے اجرا درد ہمیں دکھا دو تو وہ بولا کہ جس کے لاغت ہے وہ ہی جانتا ہے وہ دکھائیں کیسے بولے بیٹا بھگوان جس کے اردے میں جاگریت ہوتا ہے وہ ہی جانتا ہے رحمہ نے اگم بات کے کہن سنن کے نا ہی جن دیکھا سو کہا نہیں کہا سو دیکھا نہیں اگم میں ہے اچنتی ہے اگوچر ہے تو کہنے سننے پھر جب اچنتی ہے تو پھر کہنے میں اور انیر وچنی ہے تو پھر بانی سے انیر وچن کرنے سے کیسے آئے گا دیکھا انہوں نے کہا نہیں کہتا اس گریب نے ابھی دیکھا نہیں ام 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 موسیقی